مہر میں عوامی تحریک کی جانب سے شہر میں بڑھتی ہوئی بدامنی رائز کنال میں نہری پانی کی قلت اور مہنگائی کے خلاف رادن سٹاوپ سے ریلی نکال کر گھنٹا گھر چوک پر دھرنا دے کر سخت نارے بازی کی گئی مہر سے ہمارے نمائندے غلام حسین پنور کی ریپورٹ مہر میں عوامی تحریک کے مرکزی جوائنٹ سیکرٹری ایڈوکیٹ ساجد محصر ایڈوکیٹ نجیب رحمان محصر ایڈوکیٹ ظنفکار چانڈیو ایڈوکیٹ عبدالخالق بگیو ایڈوکیٹ منصور چانڈیو اور دیگر کی رہنمائی میں ریلی نکال کر گھنٹا گھر چوک پر دھرنا دیا گیا اور سخت نارے بازی کی گئی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے رہنمائوں کا کہنا تھا کہ رائز کنال میں نہری پانی کی قلت سے کاشکاروں کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے کل پنجاب کے کسانوں کے لیے لانگ مارچ کرنے والے حکمران سندھ کے کسانوں کے لیے ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں ملک بھر میں مہگائی سے پریشان عوام خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی ہے عوام کے ٹیکس سے تنخواہ لینے والے تحصیل دار اور اسیسٹنٹ کمیشنر سندھ کے وڈیروں کے ملازم بنے ہوئے ہیں عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں انہوں نے کہا کہ مہر تحصیل میں پولیس جرائم پیشہ ملزمان کے آگے بے بس بنی ہوئی ہے شہر کو جان بوجھ کر ڈکیٹو اور چوروں کے حوالے کیا گیا ہے جس کے باعث ڈکیٹیاں اور چوریاں روز کا معمول بن چکی ہیں عوامی تحریک رہنما رستم سرغانی کے گھر کے باہر سے کار چوری ہو گئی مگر پولیس نے ابھی تک ایفیار نہیں کٹی نہ ہی انویسٹیگیشن کی ہے مہر میں رائز کنال کے کاشکار ذریعی پانی کی قلت اور مہر کے تاجر اور شہری امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث سخت پریشان ہیں انہوں نے عالی عدلیہ چیف جسٹیس آف سپریم کورٹ اور چیف جسٹیس آف سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ مہر کے عوامی مسائل پر نوٹس لے کر جیوڈیشل انکوائری کروائی جائے